اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے آقیم صلات وعات وزکاة ورکعو مارکعین او بندے نماز قائم کرو زکاة زو اور دھو کرنے والوں کے ساتھ روکا یعنی جماعت کے ساتھ نماز دا کرو لیکن آج ہمارا حال کیا ہے فجر کی آزان ہوتی رہتی ہے ہم بستروں میں پڑے رہتے ہیں گرم بستروں میں پڑے رہتے ہیں اور صبح آنکھ کھوتے ہی موبائل کی سیارت کرتے ہیں فیس بک کی سیارت کرتے ہیں میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ استاذ صاحب تھے بچوں کو پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاذ نے بچوں سے سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کونے سے ایک بچہ کھڑا ہوا اور بہت ہی پیارا جواب دیا استاذ جی جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے استاذ جی جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا اور بہت ہی پیارا جواب دیا استاذ جی جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ گڑا بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا جی نماز نہیں آتی نا وہ نماز نہیں پڑتے بچے تو گئے کر پارے گئے لیکن استاذ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہا میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑتا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑتا یا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑتا حضرات مہترم اسی لئے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ جایا کرو دو چار آنسوں بہا لیا کرو تین دوست بیٹھے رہتے ہیں تین دوست بیٹھے رہتے ہیں ادھر ازان ہوتی ہے تینوں میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی آپ دونوں یہی بیٹھے ہیں یہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں آپ دونوں یہی بیٹھے ہیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں وہ بندہ نماز پڑھنی جاتا ہے یہ دونوں بیٹھے رہتے ہیں انہیں یہ بات سنا رہا ہے ایک غلام تھا اور ایک اس کا آقا تھا دونوں کہیں جا رہے تھے جو غلام تھا اور ایک سردار تھا جو سردار تھا میاں وہ بے نمازی تھے اور جو غلام تھا وہ الحمدللہ وہاں چوہ وقت کا نمازی تھا تو دونوں کہیں جا رہے تھے تو چلتے چلتے غلام نے ازان کی آواز ہوئی اللہ اکبر جب غلام نے ازان کی آواز سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ سردار جی مجھے کچھ سمیہ کا ٹائم دیں کچھ سمیہ کا محلت دیں تاکہ میں نماز ادا کر کے ہوں سردار نے کہا کہ میں یہ بیٹھتا ہوں جلدی جا اور نماز ادا کر کے ہوں میاں الحمدللہ وہ غلام جاتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ غلام جو تھا وہ Bahру بندہ چھو گنااتا ہے اور پڑھنے میں مشکول ہو جاتا ہے پڑھنے میں معناز ہو جاتا ہے وہ اس کا سردار انتظار تاتا ہے او نماز کہا مگ گیا مگا باہر نکل میاں ہمیں اگل آگے سفر کرنا ہے سارے بعد بیلدہ باہر نکال وہ غلام تھا وہ Bahru بندہ کی سردار کھولتا ہے تو اس کا سردار تھا جب انتظار کرتے 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 تھکا پوچھا کہ لاؤ جاؤ دیکھو کہیں مردوں نے گیا اندر لاؤ جاؤ دیکھو کہیں مردوں نے گیا اندر جاتا ہے محصد کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے جہاں پر چاپ پر جوتے اتارتے ہیں محصد کی دہلیز پر قدم رکھا اور باہر ہی سے آواز جا وہ غلام جلدی بیار ہے کلمیاں ہمیں ابھی آگے سفر کرنا ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے تو جب غلام اپنے سردار کی باتوں کو سنتا ہے تو قرآن بند کرتا ہے اور بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے دل کے کانوں سے اس کا جواب سنے گا دل کے کانوں سے سننے والا اس کا جواب ہے حضرت گرامی وہ غلام کہتا ہے اوہ سردار جی میں کیا کروں میں کیا کروں جو رب تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہی رب مجھے باہر جانے نہیں دیتا میں کیا کروں اسی لئے کہتا ہوں اب کبھی کبھی اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ جایا کروں کبھی کبھی اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ جایا کروں دعا سو بہادیا کروں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رات کی ترہائیوں میں اٹھ کر رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھتے سمیں رویا کرو حضرت داتا علیہ حجویری سے کسی نے پوچھا حضور اگر قرآن پڑھتے سمیں رونا نہ آئے تو کیا کریں تو آپ نے فرمایا پھر بھی رونے کی کوشش کیا کرو رونے کی کوشش کیا کرو تو پھر کسی نے کہا حضور اگر رونے کی کوشش کروں پھر بھی رونا نہ آئے تب کیا کریں کہا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے تمہاری آنکھوں میں دو آسو تمہاری آنکھوں میں دو آسو بہانہ بھی گوارہ نہیں کرتے اتنے سہنگ دل ہو گئے ہوئے حیرت مدرم قریم رب اپنی بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شرابی نوجوان تھا سیاہ کار تھا اتنا تھا کہ اس نے اپنے قریم رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا اس نے اپنے رحیم رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا جب اس کے موت کا وقت قریب آیا جب اس کے نزہ کا وقت قریب آیا اس نے اپنی سر کو اپنی والدہ کی عود میں رکھ کر کہنے لگا اوہ ماں جب میں مر جاؤں اپنے مرشد کے پاس جانا اپنے پیرو مرشد کے پاس جانا اور شپارش کرنا کہ میرا جنازہ آتا ہوں پڑھائے ظاہر سی بات ہے کہ جب تیرا مرشد جنازہ پڑھانے آئے گا وہ چار بندے گار اس کے ساتھ آئے گے ورنہ اوہ ماں میں تو اتنا گناہگار ہوں اتنا سیاہگار ہوں میرا جنازہ کون پڑھائے گا ہاتی ہے حضرت حسن بسری کے پاس اور کہتی ہے اوہ مرشد میرے بیٹے کے نزا کا وقت ہے میرا بیٹا موت کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے دل کی یہ خانش ہے کہ اس کا جنازہ کون حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ اوہ بڑی ماں میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس نے اپنی ساری زندگی سرابے پیتی میں گزاری ہیں ساری زندگی سرابے پیتی میں گزاری ہیں اس نے اپنی کریم رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے ماں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا وہ بڑیہ مایوس ہو کر مایوس ہو کر لڑ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے سر کو گود میں رکھ کر کہتی ہے بیٹا اگر تُو نے زندگی میں میری کہہ ہوئے باتوں پر عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑھتے آج میرا پیرو مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا اتنے میں وہ شرابی نوجبان کہتا ہے اوہ ماں اجرا ایک بات کی بتا میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے اس پر وہ جنازہ جواب نہیں دیتی ہے پھر وہ شرابی پھر وہ نوجبان کہتا ہے اوہ ماں اجرا ایک بات بتا اگر میرا کریم رب میرا رحیم رب اجھے ایک پل کا مرد دے دے ایک پل کا اگر ٹائم دے دے ماں اگر جا اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے اور اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے تو ماں بتا تو مجھے کہاں ڈالے گی وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا اگر میرا کریم رب ایک پل کا محنت دے دے تو میں جنت کا دروازہ کھول کر تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں یہ جواب نوجوان سنتا ہے تو تڑپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ ماں تُو ایک ماں ہے تُو ایک ماں ہے اتنا محبت کرتی ہے میرا کریم رب جمعی صلی اللہ علیہ وسلم در ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھائی ملے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے حضراتِ گرامی ادھر حضرتِ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب وہ موڑیا جاتی ہے تو حضرتِ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ سونے کے بھی کس طرف جا رہے تھے جب وہ سوتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا کہ او حسن بصری تُو یہاں سویا ہوا ہے تُو یہاں سویا ہوا ہے ادھر میرے یار کا جنازہ پڑا ہوا ہے او حسن بصری تُو یہاں پڑا ہوا ہے ادھر میرے یار کا جنازہ پڑا ہوا ہے میں جلدی جا ہوں اور میرے یار کا جنازہ پڑا ہوں ادھر وہ نوجوان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور بڑھیا اپنے بیٹے کے سر کو گود میں رکھ کر روتے رونے لگتی ہے کتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی جب بڑھیاں نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے وہی پیرو مرشد ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کے جنازے کو پڑھانے سے دکار کر دیا تھا وہی پیرو مرشد میرے دروازے پر آئے ہیں پیرو مرشد ابھی تو آپ نے میرے بیٹے کے جنازے کو آپ نے پڑھانے کیلئے مجھے منع کر دیا تھا مجھے انکار کر دیا تھا پھر آپ میرے دروازے پر آنا کیسا تو حضرت حسن بسنے فرماتے ہیں کہ اوہ بڑی ماں جب میں جب تُو وہاں سے آئے تو میں سونے کے لئے دستک پر جا رہا تھا جب میں سویا تو کسی نے کہا کہ جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ ادھر خشیتِ الہی میں آ کر دو آسو بہے تھے ادھر بخشیت کا ذریعہ ہو گیا تھا ادھر خوفِ خدا خوفِ الہی کو دل میں بسا کر صرف دو آسو بہے تھے اور ادھر بخشیت کی زمانت ہو گئی تھی حضرتِ مدرم کسی لے کرتا ہوں کبھی کبھی اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ جایا کرو دو چار آسو بہا لیا کرو میرا قریب رب اپنے بندے کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون سا ایسا عمل کر دے کون سا ایسا نیک عمل کر دے اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ جایا کرو کبھی کبھی دعا سو بہا لیا کرو ممالین جمالہ